موسیقی تو برجہ حمل جو ہے نا ایریز اس کی پوزیشن مجھے ماہ دسمبر میں مجھے بہت اچھی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے اس لئے نظر آ رہی ہے ان کی پوزیشن مجھے اچھی ہوتی بھی کہ ایک تو ان کا لگن کا لارڈ جو کہ 22 دسمبر کو چینج ہو کر برجہ حمل میں آ جائے گا ایریز میں آ جائے گا چونکہ اس کا اپنا گھر ہے اس لئے وہ بہت طاقتور ہو جاتا ہے جب ایریز میں آئے گا تو بہت طاقتور ہو جائے گا ابھی تو پائیسیز میں لیکن یہ 22-23 دسمبر کو جیسے برجہ حمل میں آئے گا تو ان کی پوزیشن کو مزید مضبوط بنا دے گا مزید طاقتور بنا دے گا اور دوسری بات یہ کہ ان کا جو دسویں گھر ہے اس میں زہل اور مشتری کا قرآن پورے مہینے رہے گا اور سن ان کے ذائچے میں سورج جو ہمارے نظام کا بادشاہ ہے ہمارے نظام شمسی کا پنگ ہے سورج یہ لگن سے نامیں پڑا رہے گا تو یہ بہت اچھی پوزیشن ہے چونکہ پانچویں کا لاؤڈ ہو کر لگن سے نامیں پڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی صلاحیت دیکری اولاد کے حوالے سے خواہشات اچھی پوزیشن اور سب سے بڑی بات ہے کہ ذہنی سکون جب اس انڈل مضبوط ہوگا تو دماغ مضبوط ہوگا ذہنی سکون آئے گا آپ فیصلے اچھے کر سکیں گے آپ معاملات اچھے اچھے طریقے سے معاملات حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اوورحال برج حمل والوں کی پوزیشن جو ہے دو ہزاری یعنی بیس میں دسمبر میں مجھے بہت اچھی ہوتی نظر آ رہی ہے تو ان کا ایسینڈن بہت مضبوط ہو جائے گا ابھی تو خیر تھوڑا سا ویک ہے لیکن جو بائیس تیس کے بعد ان کا ایسینڈن بہت مضبوط ہو جائے گا اور ان کا جو دوسرا گھر ہے جو خانہ مال ہے وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے وہ بھی بہتر ہے چونکہ جب دسواں گھر طاقتور ہو تو پھر دولت خود بخود آتی عزت خود بخود آتی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی لوگ خام خواہ کے لوگ پیسے دے جاتے ہیں کہ یار یہ اپنا جو ہے نا یہ کر لیں تو چونکہ دسواں گھر بہت طاقتور ہے اسینڈن بہت طاقتور ہو جائے گا تو دوسرا گھر جو ہے وہ خام خواہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ تو اسی طرح تیسرا گھر جو ہے وہ بھی مجھے اچھا لگ رہا ہے تیسرا گھر جو ہے ان کا چونکہ سن کی پورا نظر ہے اور مرکری بھی یہاں رہے گا تو پورا مہینہ رہے گا اسی میں تو مرکری کی بھی پوری نظر ہے وینس بھی اٹھ کے آ جائے گا میرا خیال ہے کچھ عرصے کے بعد وینس بھی ناویں گھر میں آ جائے گا تب ان کے پوزیشن بہت اچھی ہو جائے گا اور ان کا جو چوتھا گھر ہے وہ بھی اچھا ہے وہ مون کا گھر ہے اور اس میں بھی جوپیٹر اور سیٹن آمنے سامنے بلکل ایک بہت اچھا ایک نظریاتی ایک سلسلہ جو ہے نا نظروں کا وہ بہت اچھا کمبینیشن بنا رہا ہے تو کسی جہداد کا پروپٹی کا حصول ہوگا معاملات بہتر ہوں گے چیزیں بہتر بننا شروع ہو جائیں گی تو یہ مہینہ اوورال میں سمجھتا ہوں دسمبر دو ہزار بیس برجے حمل والوں کے لئے بہت لکی ثابت ہو گیا انشاءاللہ اس میں بہت پیسے آئیں گے نیا کاروبار نئے معاملات نئی صلاحیت نیا بچہ اولاد کی خوشی ملے گی انشاءاللہ اور آپ کے کسی بچے کی کوئی ڈگری ہو جائے کسی بچے کو اچھی جاب مل جائے کسی بچے کو بیرون ملک جاب مل جائے یہ بھی خوشی کا سامنہ ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ کافی بہتر رہے گا تو اسی طرح ان کا ساتھوں گھر جو ہے دسمبر میں دو ہزار بیس میں وہ بھی کافی مجھے طاقتور کیونکہ ساتھوں گھر کاروبار کا ہوتا ہے اور روزگار کا ہوتا ہے شراکتی کاروبار کا ہوتا ہے میریج کا ہوتا ہے تو یہ بھی مجھے مضبوط لگ رہا ہے تو انشاءاللہ برجے حمل والوں کے لئے اس میں بھی کافی انشاءاللہ اچھی خوشی آئیں گی میریج کے حوالے سے جو کوئی سسٹم بنا ہوا ہے اس میں کامیابی ملے گی اور مالی معاملات میں کامیابی ملے گی کوئی نیا ایگریمنٹ کوئی مقدمے بازی جو بہت عرصے سے خرابی کی طرف چل رہی تھی اس میں بھی بہتری آ جائے گی تو اسی طرح ان کا ناوہ گھر جو ہے وہ تو بہت اچھا ہو بنا ہوا ہے ناوہ کا مالک دسویں یعنی نائن تھاوس کا لارڈ جو ہے وہ دسویں اور سن نائن تھاوس میں رہے گا پورا مہینہ سن جو ہے وہ نائن تھاوس میں رہے گا کیونکہ یہ سولہ سترہ کو شاید بر تبدیل کر لیتا ہے نا سن لیکن سولہ سترہ اٹھارہ دسمبر تک سن یہی رہے گا اور اس کے بعد اور زیادہ اچھا ہو جائے گا سن جو ہے وہ دسویں گھر میں آ جائے گا دسویں گھر میں اور زیادہ اچھا ہے ان کے لئے برج حمل والوں کے لئے وہاں بھی ایک مہینہ رہے گا انشاءاللہ ان کا تو اسی طرح ان کی پوزیشن جو ہے نا اور دسویں گھر بہت طاقتور ہے ملازم جو ملازم کرتے ہیں جو بیوروکریٹ ہیں جو بیوروکریسی میں جو لوگ ہیں ان کے لئے بہت اچھا ہے اور گیارویں گھر بھی ان کا بہت اچھا ہے تو اور حال میں سمجھتا ہوں کہ برج حمل والوں کی پوزیشن جو ہے نا مجھے بہت اچھی لگ رہی انشاءاللہ بہت لکی ان کے لئے یہ دسمبر گزرے گا اور کافی اچھا ہے کیونکہ دسمبر میں ان کا ایک مین سیٹ جو سٹار ہے مارس وہ تبدیل ہو جائے گا تو انشاءاللہ خود بخود ہی خوشیانی شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اور معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے اسی طرح ان کا لکی نمبر ہے دو ایک اور نائنٹ یہ ان کا لکی نمبر ہے دو ایک اور نائنٹ اور ان کو جو ہے تھوڑا سا صدقہ جو ہے وہ لال چیز کا صدقہ چونکہ برج حمل ہے ایریز ہے میریخ کا ہے تو لال چیز کا یہ صدقہ ان کا کرتے رہیں اور یا مالی کو یا قدوس کو اس کا دو سو ایک سٹھ دفعہ ویڈ کرتے رہیں تو کریں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ برج حمل والوں کی پوزیشن دو ہزار بیس دسمبر میں کافی اچھی اور نئی امپرومنٹ ہے نئی پرموشن ہے ترقی ہے نئے معاملات بہتر ہونے جا رہے ہیں نئے معاملات بننے جا رہے ہیں